اسلام علیکم ویز آج کیا مخبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سوشل میڈیا پر دنیا کی پہلی باہمت اور باہجاب پاکستانی خاتون پائلٹ کا وائکہ گردش کر رہا ہے جسے پڑھ کر آپ بھی پاکستانی اس بہادر بیٹی پر فخر کریں گے ڈاکٹر شہناز لگاری کہتی ہے کہ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھلی وہاں ہجاب لباس کا حصہ سمجھا جاتا ہے سو شروع سے ہی ہجاب لیا ہاں شعوری طور پر ہجاب کی سمجھ آج سے پندرہ سال پہلے آئی جب خود قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہم جس محول میں پروان چڑھے وہاں ہیا اور ہجاب ہمارے گھٹنوں میں ڈال دیا گیا تھا سو الحمدللہ کبھی ہجاب بوجھ نہیں لگا ہجاب کی وجہ سے کبھی کوئی پریشانی یا رکاوٹ نہیں آئی بلکہ میرا تجربہ قرآن کے اس آیت کے مترادف رہا تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ الحمدللہ ہجاب نے میری راہ میں کبھی کوئی مشکل نہیں کھڑے کی بلکہ میں نے اس کی بدورت ہر جگہ عزت اور احترام پایا واقعہ سنانا چاہوں گے کہ پرویز مشرف دور میں پاک پہنچ کی ایکسپو دو ہزارے ایک منقت ہوئی تھی یہ ایک بڑی گیترنگ تھی اس تقریب میں واحد واحد ہجاب میں ہی تھی کچھ خواتین آفیسرز کی بیگمات نے اشارے کنائیوں میں احساس دلائیا کہ ایسی جگہوں پر ہجاب کی کیا ضرورت میں مسکرہ دی کچھ دیر میں جنرل پرویز مشرف خواتین سے سلام کرنے لگے خواتین جاتی ان سے ہاتھ ملاتی ان کے ساتھ لگ لگ کر تصاویر بنواتی میں کچھ اندر سے گبرائی ہوئی تھی اسی اسنا میں جنرل پرویز مشرف میری جانے مڑے مجھے ہجاب میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لیے اور جاپانیوں کے طریقے سے سلام کیا اور تین بار جھک کر مجھے سلام کیا اور خواتین کا مجموع میری جانب حیرت سے تک رہا تھا میری آنکھوں میں نمی اور فضاؤں میں میری رب کی گون چنائی دے رہی تھی ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں ڈاکٹر شہناز لگاری جیسی باہمت اور باہجاب پاکستانی پائلٹ خاتون پر پکر ہے آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں اپنی قیمتی رائے کا ایزار نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ نئی آنے والی تمام انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پور وچنگ